السلام علیکم ہم میں آپ کوئیڈ کروں گا کہ میتھمیٹکس میں سیونٹی پلس مارکس کس طرح لے جائیں یہاں اس کے دو تین طریقے ہیں وہ میں آپ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کون کون سے چپٹر ہیں جو آپ کو اچھی طریقے سے تیار کرنے چاہیے کہ آپ کے سیونٹی پلس مارکس آ جائیں جو میں اب آپ کو چپٹر بتانے جارہا ہوں اگر آپ کو یہ چپٹر آتے ہیں کیونکہ اگر ان چپٹر کی ویٹیج ملا لی جائے تو سکسٹی سے سکسٹی فائیو ایم سی کے سیونٹی چپٹر سے بنتے ہیں جس میں فرسٹ جرکی میتھمیٹکس کا پہلا چپٹر تیسا چپٹر چوتھا چپٹر چھتا ساتھوہ اور باروہ ہم بات یہ تیسرے میں سے کیا ہے گا تیسرے میں سے وہ یہ پوچھے گا اس نے میٹھکس دی ہوتی ہے اور اس میں اس نے 342A اور کہے گا A کی ویلیو بتاؤ A کی ویلیو کیسے نکانے میٹھکس کو آپ سنگلر سپوس کر لیں یعنی کہ اس کا دیٹرمنٹ فائنڈ کریں اس کو زیرو کے ایک کو رکھیں پھر جو A کی ویلیو آئے گی وہ آپ ادھر پوٹ کر دیں وہ A کی ویلیو ہی آئے گی ایک تو یہ طریقہ اور اس کے لئے آپ پوچھتے ہیں سکیو ہرمیشن ہرمیشن اور سکیو سمیٹرک ٹرانسپوز وہ ٹرانسپوٹ کی وجہ سے اے ٹرانسپوز کا نیگیٹیو ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک کنفوزن بھی آپ کے دور ہونے چاہے کہ وہ کشکے کو لائے گا اس کے لئے چوتھا چپٹر چوتھا چپٹر بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے اس کی آخری ایکسسائزز جو چار ایکسسائزز ہیں وہ آپ کو بلکل اچھی طرح آنے چاہیے یار ایمیٹی کے لئے جو سب سے ایپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تھیوری اچھی طرح کیش آتی تھیوری سمجھ لیں پھر آپ کا کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے تھیوری میں اپنا جو کنسپٹس ہیں وہ کلیر کرنے جو بک کی تھیوری لکھی ہوتی ہے ہر ایکسسائزز سے پہلے وہ آپ کو لازمی آنے چاہیے کیونکہ کافی سارے کونسٹن ادھر سے یہ آ رہے ہوتے ہیں اور ہر کونسٹن کا کنسپٹ آنا چاہیے آپ رٹانا لگائیں بس آپ سمجھ لیں یہ کونسٹن ہوا کیسے ہے آپ سولوڈ نہ کریں اس کو بس اس کا یہ کنسپٹ لے لیں کہ یہ سولوڈ کیسے ہوگا اپنے دوستوں سے پوچھنے کسی سے پوچھ سکتے ہیں اکیڈمیز میں گروپ بنتے ہیں آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں کسی سے بھی آپ اس کا سولوشن پوچھ سکتے ہیں آپ فیس بوک پر پیجز بنے میں وہاں پر اپلوڈ کر کے کسی سے بھی اس کا کونسپٹ پوچھ سکتے ہیں اس طرح چھٹا اور ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ساتھ میں تو سب سے زیادہ چیز اگر ہیڈ ہے تو ٹیل کیا اتنے ہاتھ ہیں تو کیا پوسیبیلٹی ہے اتنے ہاتھ ہیں اتنے ہاتھ ہیں تو کیا پوسیبیلٹی ہے اس کے علاوہ اگر چھٹے میں بات کریں چھٹے میں وہ جاتے ہیں اریثمائٹک جوائٹرک اور ہرمونک مین یہی یہ والے پوسٹن اریثمائٹک پروگریشن ہرمونک پروگریشن ٹھیک ہے یہ یہاں جوائٹک پروگریشن ان کو ریلیٹ کرے گا آپس میں ٹھیک ہے دو کو ریلیڈ کر رہا ہوگا تیسری کی ویلی پوچھ رہا ہوگا اسی طرح جو تینوں کو ریلیڈ کر کے پوچھ رہا ہوگا اس کی ویلی کیا ہے گا اس طرح کافی ساری ریلیشن بنائے گا تو آپ کو ریلیشن آنے چاہیے اس کے علاوہ بارویں چپٹر سارا امپورٹنٹ ہے اگر آپ آپ جائیں سیکنڈیر کی میتھمیٹکس پر سیکنڈیر کی میتھمیٹکس میں چپٹر نمبر ون میتھمیٹکس کا ڈومین اور رینج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈومین اور رینج کے ہر سال ہر اینٹی ٹیسٹ میں ہر اینٹی میں تین چار تو لازمی آتی ہے نا ڈومین اور رینج کے تو آپ کے ڈومین اور رینج میں کونسپٹ کلیر ہونے چاہیے اسی طرح آج دوسرے چپٹر کی آخری چار پانچ ایکسسائزیں میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک کوسن ہے وہ تقریبا 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 ایک نہیں تو دوسرے اینٹی میں لازمی آتا ہے وہ یہ ہے وہ پنچ دے کہا سائن ایکس سات ستوٹرمہ ڈیرویٹیو کیا ہے سیونٹی سیونٹی سیونٹ ٹائمز ڈیرویٹیو لیں تو کیا ہے گا سائن ایکس کابہ پائیتنا ٹائم تو نہیں ہو تب سائن ایکس کابہ سكیونٹی سیونٹی ٹائمز ڈیرویٹیو لیں سائن ایکس کا ڈیرویٹیو ٹکنو میٹرک فنکشن لاز magnific رکھیں ہر چوتھے ڈریوٹی کے پاتھ واپس اپنی دوسری جائے کے اگر سائن ایکس ہے اس کا ہم ڈریویٹو لے فسٹ تو آئے گا گوز ایکس سیکنڈ لے تو کیا گا مینس سائن ایکس تھرند لے تو کیا گا مینس کوز ایکس اگر فوز لیں تو کیا گا مائنس کوز ایکس تھا اور مائنس کوز ایکس وارا دوبارہ پلس سائن ایکس ہو جیگا جنہاں کی چوتھے ڈریویٹو پر آپ کو روپیٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو پوائنٹ آف انفلیکشن انکریزنگ ڈیکریزنگ فنکشن لازمی آنے چاہے میکلورن سیریز سائن ایکس کوز ایکس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہی پوچھے جاتی ہے اینیٹی میں ٹھیک ہے تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ نے لازمی دیکھنی ہے اگر آپ تیسے چپٹر پر آجیں تیسے چپٹر میں سی وہ دو جو فارمولاز ہیں جو آپ کو تیسے ایکسسائے میں دوسری تیسے ایکسسائے بیلتے ہیں اوپر خاص کر کے 4.3 4.4 4.5 اور ان تینوں کی تیوری اور زیادہ امپورٹنٹ ہے تیوری میں آپ نے کوئی بھی فارمولا مس نہیں کرنا ہر فارمولے کا آپ کو کونسپٹ ہونا چاہیے کوئی بھی فارمولا ایسا نہ ہو جو آپ چھوڑیں اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نقصان ہوگا اور 4.4 4.5 کی تیوری بہت سے بچے ایف ایس ای کی تیارے میں چھوڑ دیتے ہیں تو پلیز وہ مت چھوڑیے گا اگر آپ نے 4.4 4.5 کی تیوری چھوڑ دی تو مطلب آج سمجھ لیں آپ کے 3 4 نمبر 4 5 نمبر تو ویسے چلے گئے اس کے علاوہ اگر آپ چھتا چپٹر چھوڑ دیتے ہیں آپ کو چھتے چپٹر کی سمجھ جائے گی اور چھتا چپٹر انیٹی کے لئے بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے چھتے چپٹر کا 6.1 سے دیکھ کر 6.5 تک آپ پس تیار کر لیں آپ کا سمجھ لیں انیٹی کا پیپر پورا ہو جائے گا یہ چپٹر ہے یہ ایپورٹنٹ ہے یہ آپ کو لازمی آنے چاہیے اگر آپ 70 سے اوپر ماس دینا چاہتے ہیں اور دوسری بار چھتے چپٹر کے لئے آپ پنجاب کولیج کے لیکچر پڑھے ہیں آپ وہ لکھیں چپٹر نمبر 6 2nd year mathematics بائی پنجاب کولیج سٹیپ وہاں پر سارے آجیں گے بہت اچھے طریقے سمجھایا ہوئے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سمجھائے گی جو بہت سے بچے ہیں جنہوں کو اپنے کولیج سکول میں نہیں سمجھاتی اس کے لئے آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی مطلب آپ کا پہلا چپٹر آپ تیار کر رہے ہیں اب آپ کو ملتی ہیں اگر آپ لیٹس پوز کی سٹیپ میں پڑھے ہیں تو ان کی پریکٹس بک بھی آپ کو ملتی ہے آپ کے کلاس میں بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آپ کا ایک ایفل پیس بھی ہوتے ہیں آپ کے جتنے بھی مطلب آپ کے جو پریکٹس بک میں جو بھی ایم سی کیوز دیئے ہیں آپ بس ان کی کونسیپٹ کریں یہ ہوا کیسے ہے اگر آپ سے نہیں ہو رہا آپ اس کو فیس بک پر اپلوڈ کریں آپ اس کو مجھے کمنڈ کر دیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کر دوں اور اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں میں دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹیچر کے ساتھ اس سے پوچھیں جو آپ کو نہیں آرہا آپ اس کا کونسیپٹ لیں اسی طرح جو کلاس میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے بھی آپ کونسیپٹ آنا چاہیے کلاس میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو آپ کے پریکٹس بک میں ٹیسٹ ہیں سب چپٹر اگر آپ سولد کریں پورے پورے چپٹر ٹھیک ہے اور تھیوری بیسک نہ پڑے وہ بس ان ایم سی کیوز کا اگر آپ کونسیپٹ سلیں ٹھیک ہے اپنے کونسیپٹ کلیر کریں تو بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کے سکسٹی فائف سے باو سیونٹی تک آ جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ سارے سارے کریں شرط نہیں اگر آپ نے سارے چپٹر کریں اور سب کے